بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رہی لوہی پاکستان انسائٹ میں ایک مرتبہ پھر ایک انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ جو میٹرک اور انٹر اور بلکہ ڈگری کے سٹوڈنس کے لیے ایکولی ایمپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہم ہے ایڈیالوجی آف پاکستان ایڈیالوجی آف پاکستان کو اس میں دو الفاظ آ رہے ہیں ایڈیالوجی اور پاکستان سو لیٹس سی پاکستان سٹیبلشمنٹ آف پاکستان اوہر بلاویڈ ہوملینڈ پاکستان کیم انٹو بینگ آن 14 اگست 1947 ایڈیالوجی آف پاکستان آف بریٹش انڈیا انٹیو سوڑن سٹیٹس ہمیں یہ پتہ ہے کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہمارا پیارا ملک وجود نے آیا بری سغیر کی بریٹش انڈیا کی پاکستان کے نتیجے میں تو کیا یہ انڈیا شروع سے ہی بریٹش انڈیا تھا اس انڈیا کی کہانی پاکستان کے حوالے سے 1235 سال کی سٹوری ہے 1235 سال یہ شروع ہوتی ہے کہانی محمد بن قاسم کی آمد سے جب وہ 712 میں دیبل کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوتے ہیں سندھ میں آتے ہیں اور سندھ کو باب الاسلام ڈکلیئر کیا جاتا ہے 712 سے شروع ہوئی کہانی 1947 میں قیام پاکستان پر منتج ہوتی ہے انڈ ہوتی ہے اس ساری کہانی میں آئیڈیالوجی کا کیا کردار ہے اور آئیڈیالوجی کا کیا ذکر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی تشکیل بیس کرتی ہے ایک نظریہ پر آئیڈیالوجی پر اور وہ نظریہ وہ آئیڈیالوجی وہ بیس کرتا ہے ٹو نیشن ٹھوری پر دو قومی نظریہ پر دو قومی نظریہ بیس کرتا ہے سب کانٹیننٹ میں رہنے والی دو قوموں ہندوز اور مسلمان پر زندگی کے ہر شعبے میں یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھے پھر کیا وجہ ہوئی کہ ہزار سال سے زیادہ ایک ساتھ رہنے کے بعد نوے سالوں میں 1857 تو نائنٹین فورٹی سیون نوے سالوں میں یہ دونوں قومیں ریالائز کرتی ہیں سوچتی ہیں سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور الہیدہ مملکتوں کی ضرورت ہے سو یہ سارا ہم دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی بنیاد آئیڈیالوجی آف پاکستان آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد ٹو نیشن تھیوری میرا پہلا لیکچر آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ ہوگا نظریے کی آپ کو بنیاد نظریے کا مفہوم نظریے کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے اور ان کی بیس پر پھر ہم ٹو نیشن تھیوری کو ایویلویٹ کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ قیام پاکستان کی یعنی تحریک پاکستان اور اس کے بعد قیام پاکستان کی وجہ بنی اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان نظریہ What is an ideology definition دیکھتے ہیں آئیڈیالوجی کی Ideology is the science of ideas اور system of ideas of a particular group of people in all aspect of life ایک مخصوص لوگوں کا grow زندگی کے تمام معاملات کو جینے کے لیے کیا سوچتا ہے اور کس طرح سوچتا ہے وہ ideology کہلاتا ہے It's a science of ideas نہیں سمجھ آئی بات چلیں اس کو اپنے انداز میں بات کر کے دیکھتے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف چہرے اور مختلف سوچ کا حامل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو different way of thinking دیا ہے ایک منظر سے ایک picture میں ایک scenery میں ایک کھڑکی سے اگر باہر دیکھا جائے اور 20 لوگوں سے پوچھا جائے کہ باہر کیا دیکھا تو 20 لوگوں کے جواب مختلف ہوں گے picture scene تھڑکی ایک ہی ہوگی لیکن اس میں سے perceive کرنا اس میں سے اپنا اپنے سوچ کے مطابق منظر کو دیکھنا اس منظر میں سے کسی چیز کو دیکھ لینا اپنی different سوچ کی علامت ہوتی ہے بحیثیت انسان میری الگ سوچ ہے آپ کی الگ سوچ ہے میرے زندگی گزارنے کا ڈھنگ الگ ہے آپ کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ الگ ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ذاتی کچھ اصول اور ضوابط ہیں جس کے اوپر ہم چلتے ہیں لیکن as an individual الگ الگ سوچ رکھنے والے لوگ جب کسی بات پر جب کسی چیز پر متفق اسے نظریہ کہا جاتا ہے یعنی ایک میرا خیال صرف میرا خیال ہے ایک آپ کا خیال صرف آپ کا خیال ہے میرا آئیڈیا آپ کے آئیڈیا سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن میری آئیڈیالوجی اور آپ کی آئیڈیالوجی کچھ بیسز پر سیم ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جسے ہم نظریہ کہتے لوگوں کا ایک گروپ کسی بات پر متفق ہو وہ ان کا نظریہ کہلاتا ہے سو پاکستان کے لوگوں کا پاکستان بننے سے پہلے جو نظریہ قائم ہوا وہ کس بنیاد پہ ہوا وہ کیا بات تھی جس پر وہ سب کے سب ایک ہو گئے دیکھتے ہیں بیسز آف آئیڈیالوجی نظریہ یا کلیکٹف اگریمنٹ کن باتوں پہ ہو سکتے میں نے بتایا ذاتی طور پہ بہت سارے ہمارے آپس میں خلاف ہو سکتے ہیں لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن پر ہم سب ایک ہوتے ہیں مثال کے طور پہ پولیٹیکل معاملات کلچرل یا سوشل معاملات ایکنومک معاملات اور ریلیجس معاملات لوگوں کے ایک گروپ کے یہ معاملات جو زندگی گزارنے کے لیے جن میں وہ جن اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں وہ ان کی آئیڈیالوجی کو فارم کرتے ہیں ان کے نظریے کو بناتے ہیں سو پاکستان بننے کے لیے ان عوامل پر نظریہ کس طرح بنا سب کونٹیننٹ کے لوگ جو عرب اور مختلف علاقوں سے یہاں آکر بسنے کے بعد اور یہاں کی مقامی آبادی کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو ایک نظریہ دیا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ان ساری بیسز میں سب سے پاورفل فیکٹر جو ہے وہ ریلیجن کا آرہ ہے کیوں کیونکہ پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے اصولوں پر یہ باقی سارے اصول ایک اسلامی معاشرے میں جنم لیتے ہیں اور انہی پر ایک اسلامی معاشرہ اسلام کے اصولوں پر اپنی ایکانومی کو اپنے کلچر کو اپنے سوشل معاملات کو اور اپنے پلیٹیکل معاملات کو بنیاد بناتا ہے اسلام کو اور اسلام کے اصولوں کو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد ایک نظریہ پر ہے اور اس نظریہ کی بنیاد ریلیجن پر ہے یعنی اسلام پر ہے ایڈیالوجی آف پاکستان اس بیز آن اسلام ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی میں سب سے پاورفل فیکٹر جو ہے وہ ریلیجن ہے اور اسلام ہے اسلام اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان یا مسلمان جو تھے سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے وہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے مذہب کی طرف سے مکمل گائیڈ لائنگ اور رہنمائی پاتے تھے مسلمانوں کا اپنا کلچر کسٹم ٹیڈیشن لیٹریچر لینگویج بلیوز اقائد اور ایکنومک معاملات ہر لحاظ سے دوسری قوموں سے مختلف تھے اور مسلمان کسی بھی لحاظ سے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا انفلوینس یا اثر نہیں لے سکتے تھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی لہذا پاکستان کی آئیڈیالوجی میں اسلام ایک پاورفل فیکٹر کی حیثیت رکھتا ہے سب کانٹیننٹ میں رہنے والی یہ دو قومیں جن میں ہندو اور مسلمان شامل تھے ان دونوں قوموں کے بیسک فرق کو ہی دراصل پاکستان کی بنیاد قائد عظم محمد علی جنہ نے کس طرح اپنی سپیچز میں علامہ اقبال نے کس طرح اپنی سپیچز میں اس کے بارے میں بات کی اور سب سے بڑی بات پاکستان کی طرف لے جانے والا جو نظریہ تھا جسے ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں جو کہ سرسید احمد خان نے پیش حسیت سے اسلام کو نہ صرف ایک مذہب بلکہ ایک پاور فل فیکٹر قرار دیا جا سکتا ہے تشکیل پاکستان میں قائد عظم نے اس کے بارے میں مختلف مواقعوں پر بات کی جنہیں انیس سو چالیس کی پاکستان ریزولوشن جس میں قائد عظم نے کہا قائد عظم نے جو قرارداد پاکستان پیش ہونے سے پہلے جو سپیچ کی قائد عظم جس میں کہا کہ اسلام اور ہندوزم نہیں دو دیفرنٹ ریلیجنز بہت دی دو دیفرنٹ اور دیسٹنک سسٹم آف لائف یہ دونوں دو مختلف سسٹم ہیں ایک چیز کو دو سسٹم پہ نہیں چلایا جا سکتا دو سسٹم کے لیے دو مملکتوں ہی کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد 1943 میں مسلم لیگ کی جو میٹنگ تھی جو کہ کراسی میں ہوئی وہاں قائد عظم نے اس بارے میں سوال کیے میٹنگ میں شامل لوگوں کو قائد عظم نے مخاطب کرتے وہ کون سا ریلیشنشپ ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک باڈی بناتا ہے وہ کون سا بیٹ روک ہے جو مسلم آرکیٹیکچر مسلم اسلام کی بلڈنگ کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کون سا انکر ہے جو مسلم امہ کی کشتی کو نہ صرف یہ کہ شیلٹر دیتا ہے سیفٹی دیتا اور کنارے لگاتا ہے ان تینوں سوالوں کے جواب میں قائد اعظم نے کہا کہ وہ ریلیشنشپ وہ بیڈ روک وہ انکر صرف اور صرف اسلام ہے اور ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اسلامی اصولوں کو فالو کرنے کے لیے الہیدہ مملکت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پھر 1946 میں اسلامیہ کالیج پشاور میں سٹوڈنس کو مخاطب کرتے وے قائد اعظم نے کہ ہم پاکستان کو ایک صرف زمین کے ٹکڑے کے طور پر ڈیمانڈ نہیں کر رہے ایک الگ ملک کی حصی سے بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گا ایک ایسی لیب آٹری چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو ٹیسٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلام کلچر کے مطابق گزار سکے پھر آکٹوبر 1947 میں گورنمنٹ آفیسر سے بات کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا انہیں آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی کو سمجھا جا سکے اور اسے زندہ رکھا جا سکے سرکاری افسروں سے بات کرتے ہوئے گورنمنٹ آفیسر سے بات کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا ہم ایک ایسی ریاست کو تشکیل دینا چاہتے ہیں ایسی سٹیٹ کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں جہاں ہم اپنی زندگی آزاد انسانوں کی حیثیت سے اپنے مذہب اور کلچر کے مطابق گزار سکے جہاں اسلام کے سوشل جسٹس اور ایکویٹی کے اصولوں کو رائس کیا جا سکے ان کو ڈیویلپ کیا جا سکے قائد اعظم کے علاوہ علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ اللہ باد جو تصور پاکستان پیش کیا وہ بعد میں تشکیل پاکستان کا ایک بڑا سمجھ لیجئے مائل سٹون بن گیا ایک سبب بن گیا جو خواب علامہ اقبال نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو اپنی آخری دیسٹینی یا منزل کی حیثیت سے دکھایا تھا علامہ اقبال کہتے ہیں مسلم were quite distinct from other nations due to their religion and cultural heritage یعنی یہاں جو powerful elements مسلمانوں کے ایک الہدہ قوم ہونے کی حیثیت سے علامہ اقبال نے ڈسکس کیے اس میں religion اور cultural heritage کی بات کی گئی اور اس کے بعد ہی انہوں نے اپنا مشہور خطوہ اللہ بات پیش کیا جو قیام پاکستان کی طرف جس نے ایک راستہ دیا تحریک پاکستان کو قیام پاکستان کا یہ تھی ideology یہ تھا نظریہ جو بیس کرتا ہے دو قومی نظریہ پر اور اب ہم دیکھیں گے دو قومی نظریہ کیا تھا جس نے دراصل پاکستان کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا امید ہے آپ کو ideology of Pakistan اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور نظریہ پاکستان کو مزید سمجھ نے کے لیے ہم دو قومی نظریہ کو تفصیل سے دیکھیں گے میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ